ارون کیجریوال جی نے اس دیش کی راجنیتی میں مریادہ اور نیتکتہ کی ایک مثال قائم کی ہے ڈلی کے مکھے منتری کی کرسی یہ کرسی ارون کیجریوال جی کی ہے تب تک یہ کرسی اسی کمرے میں رہے گی ارون کیجریوال جی کا انتظار کرے گی آج میں نے دلی کے مکھے منتری کا کاریبھار سنبھالا ہے ذمہ داری سنبھالی ہے آج میرے من کی وہی ویتہ ہے جو بھارت جی کی تھی جب بھگوان شری رام چودہ ورش کے لیے ایوڈیا سے ونواز پہ گئے اور بھارت جی کو ایوڈیا کا شاسن سنبھالنا پڑا جس طرح بھارت جی نے چودہ سال تک بھگوان شری رام کی کھڑاؤں رکھ کر ایوڈیا کا شاسن سنبھالا اسی طرح سے آنے والے چار مہینے کے لیے میں دلی سرکار چلا ہوں گی بھگوان شری رام نے اپنے پتا جی دوارہ دیے گئے ایک وچن کو نبھانے کے لیے چودہ سال کا ونواز سوکار کیا اسی لیے ہم بھگوان شری رام کو مریادہ پرشورتم کہتے ہیں ان کی زندگی ہم سب کے لیے مریادہ اور نیتکتہ کی ایک مثال ہے بلکل اسی طرح اروند کیجری وال جی نے اس دیش کی راجنیتی میں مریادہ اور نیتکتہ کی ایک مثال قائم کی ہے پچھلے دو سال سے بھارتی یہ جنتہ پارٹی نے اروند کیجری وال جی پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوئی ان پر جھوٹے مقدمیں لگائے ان کو گرفتار کیا ان کو چھے مہینے تک جیل میں رکھا جب اروند کیجری وال جی کو سپریم کورٹ نے زمانت دی تو انہوں نے کہا کہ اروند کیجری وال جی کی گرفتاری ایک دربھاونہ کے تحت ہوئی ہے شاید کوئی بھی اور نیتا ہوتا تو مکھے منتری کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دو منٹ بھی نہیں سوچتا لیکن اروند کیجری وال جی نے کہا کہ میں تب تک مکھے منتری کی اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک دلی کے لوگ ان کی ایمانداری پر بھروسہ نہیں دکھاتے ہیں اور انہوں نے مکھے منتری پج سے استیفہ دی دیا لیکن دلی کے مکھے منتری کی کرسی یہ کرسی اروند کیجری وال جی کی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ فروری میں چار مہینے میں جو آنے والے چناؤں ہیں دلی کے لوگ اپنے پیار کے ساتھ اپنے آشیرواد کے ساتھ اپنے بھروسے کے ساتھ پھر سے اروند کیجری وال جی کو مکھے منتری کی کرسی پر بٹھائیں گے تب تک یہ کرسی اسی کمرے میں رہے گی اروند کیجری وال جی کا انتظار کرے گی موسیقی